موسیقی آدھا برزے میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں قومی سیاست آپ تک آواز آپ ہی کی آپ تک پہنچائیں گے ہم بائیو ڈیزل کی پالیسی جو سٹیٹ گورنمنٹ نے نکالی ہے یا جاری کی ہے اس کا پورا گیان ستانک پرشا سنوں کو نہیں ہے ستانک آدھکاریوں کو نہیں ہے اس کے لیے ان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے سٹیٹ گورنمنٹ نے اور جو بھی ہمارے بائیو ڈیزل آؤٹلیٹ لگانا چاہتے ہیں بائی ان کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ نے جلدی سے جلدی یونوں سے نکال کے دینی چاہیے اور جو بھی illegal ہمارے راجے میں چل رہا ہے illegal جو material بیچا جا رہا ہے جس کا بائیو ڈیزل کے نام سے بیچا جا رہا ہے وہ material پہ جلدی سے جلدی کاروائی ہو جائے وہ لوگوں پہ نربند آنے چاہیے ان کو پورا یہاں سے خدر دینا چاہیے اور جو بھی ہمارے سٹیٹ کو ملنے والا ریونیو ہے وہ بچانا چاہیے کیونکہ آج تک تو بہت زیادہ ریونیو جو ہے وہ مہارا سٹیٹ نے گما چکے ہیں ہمارا سٹیٹ گما چکا ہے جو بہر سے جو material آ کے یہاں پہ بائیو ڈیزل کے نام پہ بیچا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بائیو ڈیزل آپ کہتے ہو وہ بائیو ڈیزل جہاں پہ آپ ریڈ کرتے ہو جو بھی material ہے اس کو بائیو ڈیزل کا نام دینا نہیں ہے کیونکہ بائیو ڈیزل کا character الگ ہوتا ہے بائیو ڈیزل الگ ہوتا ہے اور یہ جو illegal sale ہو رہا ہے یہ chemical الگ ہوتا ہے سر کس طریقے سے کالا بگاری پورے مہاراشٹر ہو رہا ہے کچھ مافیا لوگ ہیں جو ہائیو ڈیزل پہ بھی جو بھی ہوتیل ہوتے ہیں دھاوے ہوتے ہیں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پروت کرتے ہیں کہ آپ یہ دھندہ چالو کرو آپ کو اس میں سے اچھا پیسہ ملے گا آپ کے پاس اتنی سارے ٹرکے کھڑے رہتی ہیں اور یہ جو لوگ ہیں ہمارے کسان بھائی ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے دھاوے والے ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کو بلی پڑتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں بہار والے آکے ان کو جو تیار کرتے ہیں جب ریڈ گرتی ہے یا کسی اور سے کارن وہاں پہ بند ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بیچ میں نہیں آتا ہے یہ جو ہمارے بھائی ہے ان کو اٹکنا پڑتا ہے ان کے اوپر کاریے بھائی ہوتے ہیں بائیو ڈیزل اور اپنا نارمل ڈیزل ان کے کاریکسٹرز ٹوٹلی الگ ہوتے ہیں بائیو ڈیزل جو ہے یہ لگ بگ 5% to 20% 30% تک نارمل ڈیزل کے ساتھ ملا کر یوز کیا جا سکتا ہے اس سے انجن کا جو پرفارمنس ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے وائبریشن کم ہوتا ہے پولوشن بہت زیادہ کم ہوتا ہے کیونکہ بائیو ڈیزل جو ہے وہ 100% برن ہوتا ہے آپ کے سروے کے مطابق کہاں کہاں پر جو ہے تو بائیو ڈیزل کا رہی روٹیوں پڑا ہے میرے سروے کے حساب سے ہر ایک نیشنل ہائیوے پہ یا بڑا جو رستہ ہے جہاں پہ کمرشل ویکلز زیادہ چلتی ہے وہاں پہ آپ کو 10 سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ایک نہ ایک مل جائے گا اورانگوا سٹی بھی کافی بڑی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اورانگوا سٹی میں پہ اس طریقے کی کالا بازاری ہو رہی ہے اورانگوا سٹی میں تو ہو رہی تھی پچھلی بار ہمارے پرشاہ سن نے ان پر اوپر کاروائی کی ہے وہ تو کیسے وغیرہ بھی چال ہوئے ایک آخری سوال کس طریقے سے پہچھانا جائیں گا بائیو ڈیزل کو اگرچہ کوئی پام والا جو ہے تو کسی گاڑی میں کالا بازاری کر رہا ہے اور ہمیں پہچھاننا ہے کہ اپنی جاری یہ ڈیزل نہیں ہے بائیو ڈیزل ہے تو کس طریقے سے پہچھانا ہے بائیو ڈیزل کا سمیل نارمل کوئی بھی پیٹرولیم کے جیسے نہیں ہوتا ہے بائیو ڈیزل کا سمیل آپ کو ایک تو آئیل جیسے آئے گا آپ نے کھانے کی تیل جیسے یا سوائے جیسے آئے گا یا ہمارے مکھن یا گھی جیسے آئے گا اور کوئی بھی طرح کا پیٹرولیم یا ڈارک سمیل نہیں آئے گا سر چلتے چلتے بتا لیے پرشاہتن کا اس میں کیا دخلے پر اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے ہمیں سیاست آپ تک آواز آدھی کی آپ تک پہچھائیں گے ہم آپ ہمیں یوٹیوب انٹرگرام پیس بوک اور ٹیوٹر ہمیں سبسکرائب اور جیسے آئے گا